جانبوچ کر کے انہوں نے سب سے تگڑے لمبے پولیس آفسر کو سامنے لگایا ہے اور جیسے فلموں میں نہیں کوئی گاڑی روکی جاتی ہے اس طریقے سے گاڑی روکنے کا پریاس کیا گیا تھا نومنیشن کے دن کیا بریفنگ کی گئی ہے پولیس کو اس کا اندازہ اندری پتہ لگ گیا جو پولیس کو بریفنگ ہے وہ یہ ہے کہ سماجبادی پارٹی کو بوٹ نہ پڑھنے دیا جائے گی ابھی اس صبح سے لگاتا شکایتیں آ رہی ہیں کیول مینپوری لوگ سبا کی شکایتیں نہیں ہیں بلکہ رامپور ویدھان سبا میں جس دن سے ہم لوگ بوٹ مانگ کر کے آئے ہیں جس دن سے شروعات ہوئی ہے اس دن سے پرساسن لگا ہوا ہے کہ بوٹ نہ پڑھا ہے بوٹ نہ پڑھنے کے سب طریقے اپنا جا رہے ہیں میں جب وہاں رامپور گیا ہر چورائے پر ہر سڑک پر پولیس بڑے سنکھا میں کھڑی تھی مجھے لگا کہ یہ پولیس اس لیے کھڑی ہے کہ سرکشا کا انتظام کر رہی ہیں لیکن جب سوا اس طرح پہ ہم لوگ پہنچے ہیں تب یہ پتہ لگا کہ وہاں پر لوگ نہ آ جائے سوا میں اس لیے پولیس لگی ہوئی ہے کر رات کو پتیاسی کو خود بیٹھنا بڑا دھرنے پر اور یہ مانگ کرنی پڑی کہ یہاں کی پولیس فیر الیکشن نہیں کرا سکتی ہے فوج کو لگا دینا چاہیے اگر یہ اویسواس پولیس پر آئے گا پرساسن پر آئے گا تو آپ کیا امید کرو گے لوگتن کیسے بچ پائے گا کیونکہ جو بہار کی فورس آتی ہے اس کو گائیٹ کرنے والے تو پرساسن کی لوگ ہوتی ہیں آپ کہیں بھی دیکھیں گے جو بہار کی فورس آئی اس کے ساتھ لوکل فورس رہتی ہے اور لوکل فورس کا انتظام ہے راستہ دکھانا کہاں جانا ہے بہار کی پولیس کو کیسے پتہ یہ سماجہ دی پارٹی کے سمرتھن کا محلہ ہے سمرتھد لوگوں کا گاؤں ہے تو رامپور میں فورس تک ہی مانگ کرنی پڑ گئی رامپور میں پہلے تو بورٹ نہیں ڈالنے کی جا رہا ہے کہیں بھی کسی کو نکلنے نہیں دیا رہا ہے جو ویڈیو آ رہے ہیں اس میں پولیس چیک کر رہی ہے مجھے یہ بتائیں گائیڈ لائن کیا ہے الیشن کمیشن کی الیشن کمیشن گائیڈ لائن یہ نہیں ہے کہ آپ پولیس کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ آپ کا چیک کریں گے جو ان کے پاس آئی ڈی ہیں جو ندھارت آئی ڈی ہوتے ہیں ان کے تحت جا رہے ہیں لیکن انہیں بورٹ کیلئے باپس کیا جا رہا ہے کئیوں پر لاتھی چارج ہوا ہے چھوٹ آئی ہیں میرے پاس پکچرز ہیں ان کی کہ کس طریقے سے وہ غائل ہیں اس سمیں وہاں سے لگاتا ہے رامپور سے تصویریں آ رہی ہیں جس میں کی یہ لگ رہا ہے کہ پولیس خود لگی ہو یہ مار پٹائی کے لیے دیکھیں اگر سڑک پہ کوئی اس طرح پڑا ہوگا تو کیا امید کرو گا فیر ہوگا الیکشن کیا فیر ہوگا الیکشن تو یہ تصویریں آ رہی ہیں جہاں پر بورٹ نہیں ڈالنے دی جا رہا ہے یہ تو رامپور کی بات ہے مہنپوری کی میں نے بتایا کہ پہلے دن سے پرساسن اس کوشش میں ڈا کہ بورٹ کیسے روکا جائے اور یہاں پر سماجوادی کارتے گرتاؤں کے ساتھ تنیائے کیسے ہو دواب بنایا جائے نام پوچھے جا رہے ہیں اور بھاردی جنتہ پارٹی کو کھلی آزادی ہے شراب بانٹ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے گاؤں میں کوئی فورس نہیں جاری آخر کار میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو بھار کی فورس آ رہی ہے اسے بریفنگ کیا ہو رہی ہے کیا بریفنگ یہ ہو رہی ہے کہ سماجادی پارٹی کے یہ چنیت گاؤں ہیں ان میں جائیے آپ ان کو ڈرائیے دھمگائیے بھارشا کا غلط استعمال کریے ایسی بھارشاں استعمال کی جاری جو میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتا وہ بھارشا بولی جاری ہے اور صبح سے شکایت کر رہے ہیں کہیں جو مینپوری میں ہیں کچھ بوت کچھ کریل میں ہیں جو مدادہ سماجادی پارٹی کے گئے ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے کچھ لوگوں کا غاؤں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے ہماری آفیس کے لوگ جلادیکاری کو فون ملا ہے جلادیکاری اپنا سی او جو اپنے چپراز جی کو دے کے چلے گئے یہ کہاں سے ویبستہ آگئی کہ آپ اپنا موبائل سی او جی ایک اپنے کسی کو دے کے چلے جائیں گے اور آپ باتی نہیں کرنا چاہتے ہیں آخر کاری پرساشن بوٹ کس کے لئے ٹلوانا چاہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں یہ مینپوری نیتا جی کا گھر اور یہاں سے نیتا جی راجنیت کرتے کرتے راجنیت کی اچائیوں پر پہنچے ہیں یہ جتنا کچھ سڑک بجلی پانی پل یا سواس کی سیوہ ہیں یا تمام انتظام جو دکھائی دے رہے ہیں وہ سب نیتا جی کے کرائے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا یا کچھ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے ادھار کا پرتیاسی لیا ان کے پاس اپنا ایسا پرتیاسی نہیں تھا کہ نیتا جی کی بھاونا کا اور نیتا جی کے پکشم جو مدان ہونے جا رہا اس کو روک سکیں اور آج بھی بڑی سنکھا میں مینپوری کے لوگ سماجادی پارٹی اور نیتا جی کو یاد کر کر کے ایک ایک بوٹ ڈال لیں یہ جتنا کچھ آپ خوشالی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب نیتا جی کی دہنے ہیں اور نیتا جی نے ویراست میں جو وکاز دیا ہے جو گتی وکاز کو دینی ہے یا جو ویراست میں سماجوادی سے دھنٹ دیا آرتک ساماجک راجنیتک جو چیتنا یہاں کے چیت کے لوگوں میں جگائی ہے اس کے لئے ایک ایک بوٹر یہاں پر نیتا جی کے پکش میں بوٹ ڈالنے جا رہا ہے اس لئے بی جے بی گھر آئی ہوئی ہے اس لئے بی جے بی گھر آئی ہوئی ہے آپ جو لکھنوں کے پریس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے انہوں نے اپنے عدکاریوں کو مانٹر کرنے کے لئے بٹھایا ہوا ہے کہ کیول آپ کو مینپوری لوگ سبہ مانٹر کرنی ہے بڑے بڑے عدکاری بیٹھی ہوئے لگاتا ڈی ایم ایسو ڈی ایم کو فون کر رہے ہیں وہ جو بھاشا ہے نا کہ ڈنڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھاشا نہیں استعمال کرنے چیئے لیکن ایک عدکاری نے کہا کہ صاحب اتنا ڈنڈا ہے اوپر سے کہ ہم آپ کی کیسے سنیں سوچئے آپ لکھنوں سے یہ چلائے یہ امید کریں گے کہ ان کو اتبتر وکاس کی گھتی پر آگے لے جائیں گے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنتا سماجدی پارٹیوں نیتا جی کے ساتھ ہیں ایک ایک بوٹ یہاں جنتا جو نکل لئی ہے وہ سماجدی پارٹی کے پکش میں ڈالنے جا رہی ہے اور اس بار کا پڑھا مہنپوری کا اتحاصر ہونے جا رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ ہر ور کے لوگ سماجدی پارٹی کی پٹیاسی جنپلی آدھے کے پکش میں مددان کر رہے ہیں ابھی شروعاتی ہے دیکھیں یہ پرساسن کو اور ریلشن کمیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جہدے سے جہدے بوٹ پڑے اور یہاں پرساسن کوشش میں ہے کہ بوٹ نہ پڑھا پھائے آپ رامپور کا دیکھ لیجئے لوگ تنتر کے اس سیلیبریشن میں کرفیو لگایا ہوا ہے کرفیو میں کوئی بوٹ ڈالنے آئے گا اور خاص کا چنیت کر کر کے یہ سماجدی پارٹی کے بوٹر ہیں ان پر لاتھی چلا رہے ہیں ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں پولیس دور دور لگا دی ہے جس سے ان کے آئی ڈی چیک کریں پچھلی بار بھی کیا بوٹ ڈال لے دیا تھا پچھلی بار بھی ہم لوگ شکایت کرتے رہے کمیشن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نظر انداز کر رہا ہر چیز کو میں تو آپ سے کہنا ہوں اور آپ کو خود میں ویڈیو شیئر کرنا ہوں ہماری پارٹی کے پیج میں کیونکہ آج کا سمیں ایسا ہے کہ ٹیکنوجی میں جو چیز ہو رہی ہے جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ ویڈیوز ہم شیئر کرتے ہیں آپ کو اور وہ شیئر ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ پہ بھی آ رہے ہیں اور ہمارے پاس مادیم کیا یہی تو مادیم ہے اگر الیشن کمیشن ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھے گا تو کس کو دیکھے گا اب یہ مین پوری میں سورج شپور گاؤں میں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور بوٹ ڈالنے نہیں دینے جانے دینے چاہتے ہیں ویڈیو سرکلیٹ ہو رہا ہے ویڈیو ہم نے اپنی پارٹی کی فیسے سے ڈالا ہے ڈی ایم کو فون ملانے چاہتے ہیں ڈی ایم ہے نہیں گائے میں کل ہمارے کاغر تھا ورن گیار اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے بھوکاؤں میں ایس ڈی ایم نے بولا کہ ہم چھوڑ دیں گے میں جاری ہوں یہ دس وجے پارٹی اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد میں آپ کے سب لوگوں چھوڑ دیں گے پتہ نہیں کہاں سے کیا فون آیا وہ مجبوری دکھا کر کہ انہیں جیل بھیج دیا رات بھر پچھلے دو تین دن سے یہ فورس ہمارے کاغرتہ ہوں پکڑ رہی تھی مجھے خوش یہ اس بات کی کہ یہ نیتا جی کے بنائے ہوئے خیار کرتا ہے یہ ڈرے نہیں جھکے نہیں اور لگاتار بچ بچا کر کے آج سب ہی پولنگ ایجنٹ بند کر کے اور بوٹ ڈلوار ہیں یہ وہ دکھاوا ہے بی جے بی کے لوگ کاؤ لال ٹوپی پہن کے بابال کر دیں کہیں گے یہ سماجبادی لوگ ہیں آپ نہیں سمجھتے بھارتی نزدہ باٹی کیا پارٹی ہے یہ جانے کہاں سے سپریننگ اور سیکر کے آئے آپ نے مخیبنتی جی کی ریلی میں مخیبنتی جی کا تصویر تو دکھائی لیکن بھیڑ نہیں دکھائی کیونکہ بھیڑ تھی نہیں ارے آپ دکھاؤں نا بھیڑ آپ نے کیمرے میں دکھائی بھیڑ تو بتا دو ہمیں آپ آپ جو ہم سے سوال کر رہے ہو ہم آپ کے چینل کے وارد سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھیڑ پر کتنی بار کیمرہ لے کے گیا کیونکہ بھیڑی نہیں تھی اگر آپ کیمرے لے کے گئے ہو تو بتا دو ہمیں آپ اب شکایت کرنے ہیں تو دیکھئے کیا کاروائی کرتا ہے ہم تو بھروسہ ہم تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا ہمیں تو بھروسہ ڈی ایم پہ بھی کرنا پڑے گا کہ ڈی ایم فون اٹھائیں اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی شکایت ہم کر رہے ہیں کوئی بی جے پی شکایت کر رہی ہے اگر کوئی شکایت نصفش فیصلہ کون لے گا ڈی ایم کو نیلا چاہیے اگر آپ پہلے سے ہی مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ آپ کو کیمرہ کیمرہ فریش کرنا ہے آپ کو سموک سکرین کرنی ہے سموک سکرین کرنے کے لیے بی جے پی کیونکہ بی جے پی کوئی چوری کرنی ہے آپ بتائیے جلاب بن چاہیت کے چناؤں میں لوٹا بوٹ لوگوں پہ جھوٹے مقدمے لگائے اور اس کے بعد پرساسن سے جو لوگ گروت کرنے کا اس چیز پہ اس سے مقدمے لگوا دیئے یہ سموک سکرین ہے اور آپزرور کو شکایت کی آپزرور نے کاروائی کی کیونکہ آپزرور یہاں کے نہیں ہیں بھار کے ہیں چاہ چاہ نہیں اب چاہ چاہ تو سمائے پارٹی کے ساتھ ان کا چنین سائیکل ہے وہ تو اچھی بات ہے کہ وہ چلے گا وہ بچ گیا بلاک پرمک اس کو نجانے کتنی پولیس ڈھونڈ رہی تھی اس سمیں پردھان وہ بلاک پرمک پتی کو نجانے کتنی پولیس ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ آپ اٹاوہ کے ہو سکتے ہو تو آپ زیادہ جانتے ہوں ان چیزوں کو نہیں لیشن کمیشن کیا ہے آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے سو گئے ہوں گے انہیں کیا انہیں تھوڑی پتا ہے انہیں پتا ہے کہ جناہو لڑانا نہیں ہے جو سرکار کہے گی وہ ہمیں ماننا ہے تو اسے کس سے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے چوبیس کی اس سے اچھی تیاری کرنی پڑے گی بھی پشک لوگوں کو مارجین بہت اچھا ہوگا مارجین تو آپ بھی بتاتے ہوگی اتنا ہوگا بیجے بھی جانتے کہ وہ ہار رہے ہیں میں نے تو ویڈیو دے گا کہ بیجے بھی کے پتہ سماجدادی پارٹی کے لئے ووٹ مانگ رہا ہے یہ کی بات پہ بھئی بیجے بھی خود جانتے وہ ہار رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ محلاؤں کی بھاگیداری ہے بڑھ رہی ہے اور ہماری آپ کی سکی زمیداری ہو لیشی محلاؤں کو پرات مکتا دیں انہیں آگے بڑھائیں گا اگر ٹیٹنیکل چیزیں آپ کو پہلے سے پتا رہے ہیں اگر ٹیٹنیکل چیزیں نہ پتاؤں تو سوال آپ پوچھ سکتے ہو کہ کسی برتیاز جی کو سمبل کب دیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ٹیٹنیکل جانت کاری ہوگی تو یہ سوال نہیں پوچھ سکتے آپ پرس کونفیس میں کہتے تھے سر کہ وہ ہمارے گڑ بندن کے ساتھ دوسری پارٹی کے ادھے وہ کب کا ویڈیو تھا اور بعد میں کیا کہتا تھا تو یہ آپ بتاؤ نا ابھی بھومی کا ایکسپرٹ کر دیں نہیں بھومی کا کیوں ایکسپرٹ کر دیں میں آپ سے جاننا جاتا ہوں جب آپ کو جانکاری نہیں ہے اے رجیہ بھائی رجیہ بھائی تیرا بوٹ نہیں ہے اس کو رکھو بھائی تو اس لیے وہ بھی سے نہیں ہیں بشے یہ ہے کہ بوٹ لوگ دارنے جائیں انہیں کوئی پکڑے نہیں پرساسن نسبک شو اور جو الیشن کمیشن کو مونیٹر کرنا چاہیے یہاں سرکات مونیٹر کر رہی ہیں جنہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو بتاؤ کیا کام کیا ہے یہاں پر یہ سڑکیں یہ پل یہ بجلی یہ سواسے بائیں جنتہ کے لیے جو فیصلے جو کام بتاؤ دیش کے پردھان منتیجی نے کہا کہ جانور بہت اتپردیسی ہے اس کے بعد بھی آت تک سڑکوں سے جانور نہیں ہٹ پائے اس سے تمہیں کیا لینے ہاں کچھ ایک کار بھائی دیکھیں دیکھیں رامپور خطولی میں آپ ویڈیو دیکھیں پولیس کسی ویکتی کو باپس کر رہا ہے آدھار کا نمبر کیسے کوئی یاد رکھے گا آدھار کار بھی ایک آئی ڈی ہے ہمارا اور جب الیشن کمیشن یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم بوٹر اس سے آئی ڈی کو جوائن کرانے جارہے ہیں تو آئی ڈی الیشن کمیشن کا پلس آدھار یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں آپ ان کو بوٹ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں کس کے نردیس پر بوٹ نہیں ڈالنے تھے اس لیے اس الیشن کمیشن کو ایسے عادی کاری اگر دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو پر جو بوٹ ڈالنے والوں کا روک کر کے ان سے آئی ڈی مانگ رہے ہیں اور آئی ڈی صحیح اس کے بعد گھر بھیج رہے ہیں ایسےوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو لوگتن ختم ہو جائے گا یہ تمام ویڈیو ایسے ہیں جہاں پولس کو آگے کر کے سرکار نے بوٹ روکنے کی تیاری کی ہے میں کہتا ہوں بہت سارے بیپکشی دلوں نے سمرتن کیا ہے بہت سارے ایسے دل ہیں جن کے یہاں پر سگھتن نہیں ہے اس کے بعد بھی انہوں نے سمرتن کیا ہے بیپکش کی کیولئے ایک ڈیمپل یادر پرچاسی ہیں سارے ایسے دلوں کو چینل ہے بھائی تمہارا بی جے پی جس کو چاہتی اسے سکرورٹی دے گی مرکیوں کو سکرورٹی دے گی دو شب دل پرچاسی کی بہت دو شب دل کیا ہے آپ پوچھیں ان سے ان کو بھی جانے تو کہیں جائے اپنا بودھ دیکھیں گی جا کے اور ڈی ایم کو ڈھوڑیں گے ڈی ایم صاحب کہاں ہیں ان کو کیا تکلیف ہے بی جی پی کو کس بات کا پیٹ ڈڑ رہے بی جی پی کو کس بات کا پیٹ ڈڑ رہے اب یہ یہاں کا مداتہ بوٹ ڈالنا ہے یہاں کے جنتہ بوٹ ڈالے آپ کو یہ کہنا چاہئے اور دیکھیں آپ سب پتکار ہیں آپ اس دن بھی تھے جسے نیتا جی پریس کانفرنس کرنے آئے تھے اور شنانس کیا تھا ایکسپریس وے کا میں آپ سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جو آج ہم اس بات کے لئے گرو کرتے ہیں کہ ہم نے دیش کا ایکسپریس وے سب سے کم سمیہ میں بنا دیا اگر ہم کسی کو کسی کی وجہ سے گروہ بنایا تو وہ نیتا جی تھے اور آپ میں سے جائتر لوگ اس دن پریس میں تھے یاد کیجئے نیتا جی نے یہی کہا تھا کہ ہم شنانس تب کریں گے جب ادھاٹن کی تاریخ آپ بتا دو گے اس میں جو جو کمپنی والے لوگ تھے ان سے نیتا جی نے کہا نہیں مائک پہ بولیے آپ آپ یاد کیجئے شاہ پر جی پالن جی نے سب سے پہلے بولا تھا ایل اینٹی نے بولا تھا این سی سی کمپنی تھی اس نے بولا تھا پھر یہاں کے ایک لوکل کمپنی ہے اس نے بولا تھا اور نیتا جی کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوشش کر کر کے وہ محنت کر کے اس ایکسپریزوے کو سمیہ پہ بنا دیا تھا اور اسی بعد میں میں نے نیتا جی سے کہا کہ جو ہواہی زیاج جو لڑاکو بیمان آپ لے کر کے آئے تھے اس کو سڑک پہ اتار کر کے ادھاٹن کریں گے بتاؤ ایکسپریزوے پہ آپ چلتے ہو یہ ہے دیش کا سب سے بہتی نہیں ہے ایکسپریزوے کے کننگ ہے یہ کنوج مہنپوری اس کو جوڑتا ہے اور نیتا جی نے اگر اس دن شرط نہ لگائی ہوتی تو شاید میں 23 مہین میں نہیں بنا پاتا دیش کا آج بھی سب سے بڑا ایکسپریزوے ہے تو یہ نیتا جی کا یکدان کو کیسے بھول سکتے ہیں اور یہ بھاچ بھائی جھوٹے لوگ یہ جو بنا رہے تھے ایکسپریزوے ان کے ایسے پیٹ درد ہو جا رہا ہے بندیل خند کا ایسا گاڑی پلٹ جائے گی آپ کی اب یہ گاڑی ٹکرا گی بتائی یہ کتنے لوگوں کی جان چلے گی بتاؤ یہ بھاچ بھائی لوگ کیسے کام کرتے ہیں یہ جتنا کچھ بکات دکھائی دے رہا ہے یہ سب نیتا جی کے وجہ سے اور نیتا جی کے پیاسوں سے ہوا ہے ڈیمپل جی آپ پیروزہ باب لڑی کننوج لڑی اور اس بار یہاں لڑ رہی ہیں یہ چناؤں ان چناؤں سے کیسے الگ دیکھتی آپ پیروزہ باب لڑی آپ کننوج لڑی آپ مینپوری لڑی میں سبھی چاندوں کے ماتل سے مینپوری لوگسواز شیطر کی جنتہ کو دھنیا بات ہوں گی میں نے پہلے بھی کہا ہے جب میرے کامپیننگ لے گئی ہوں گاؤں گاؤں میں نے بولا ہے کہ یہ چناؤں نیتا جی کا چناؤں ہے اور اس چھتر کی لوگوں کا چناؤں ہے کیونکہ نیتا جی نے کئی دشت چھتر سے لڑے ہیں اُبھر کے آئے ہیں چھتر کو آگے برانک کا کام کیا ہے تو میں کہنا چاہوں گی یہ سیوے اس لوگ سے بار چھتر اور نیتا جی کے سنمان کا چناؤں ہے ڈیمپل جی آنیر چناؤں سے یہ چناؤں کٹھن مانتی ہیں کی آسان مانتی ہیں چناؤں چناؤ ہوتا ہے کٹھن مانتی ہوتا ہے ہم کو اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دینا ہوں کیا کرنا چاہیں گی مینپوری کی لنکہ آگے جو پیار اور سنے اور آشترواد مینپوری روکشوات چھتر کے لوگوں میں دیا ہے میں ان کا تہہے دل سے بھنیوات کہنا چاہوں گی اور کہنا چاہوں گی کہ ووٹ ڈالیں پرساشن اور سرکار چاہتی نہیں ہے ووٹ پردشت بڑھے اور لگاتار ان کونسٹیوشنل میں کام کر رہے ہیں ان دمکراتک میں کام کر رہے ہیں یہ ہمارا ادھکار ہے کہ ہم وہ ڈالیں اور جس درہ کہ ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں سرکار دوارہ پرساشن دوارہ میں چناؤ آیوک سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ اس میں وہ دیکھیں گھرائی سے دیکھیں اور آنے والا جو لوگسما چناؤ ہے دوارہ چوبیس دوارہ اس میں بھی اسی طرح کی ہتھکنڈے اپنائے جائیں گے تو لوگ بھی ستر کو اور چناؤ آیوک سے بھی اپیل کریں گے ابھی دوشنا ملی ہے ہمارے اسی عبینب سکول میں تو بوت نمبر تو تھرڈی نائنٹ ایوی ایم خراب ہے اب بتاؤ اتنے چینل کھڑے ہیں آپ لائک کرو بغل میں ایوی ایم خراب ہے اس میں کیا کہو گے آپ نے وہ ایوی ایم ٹی کھرانے کیا ہے کیا آپ لوگ سب جانتے باتیں کیوں ایسا بات کرتے ہو سب باتیں آگے نہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایوی ایم ٹھیک ہو جلدی بوٹ پڑھوائے نئے ایوی ایم لائے اور جگہ سے جہا رہی ہے وہاں لگاتا ہے ہم نے شکایتیں کی کچھ جگہ ٹھیک ہو یہ کچھ جگہ بدل نہیں آپ چلیں گے سب نہیں جائیں گے ان کو جہاں جانا چاہیں یہ جا سکتے ہیں ہم ہی نہیں جا سکتے ہیں ہم جائیں گے تو دکت ہوگی پر کیا سی ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں میں پریس کے لوگوں کا دھنیواز دیتا ہوں ہر بار کی طرح آج پھر سے بھی میں آپ لوگوں آئے بہت بہت دھنیواز آپ ساتھ شکریہ